یاقوبی اپنی شورہ افاق تاریخ میں حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے کارناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے ایسے رسوم و رواج کی بنیاد رکھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں نافذ کیا اور ان کی تائید میں آیاتِ الٰہی بھی نازل ہوئی اور یہ رسوم و رواج کچھ یوں تھے نظر و منت کو پورا کرنا دیت کے لیے سو اونٹوں کا تائین مہارن سے نکہ کی ممانات چھت کے راستے گھروں میں داخلے کی ممانات چور کا ہاتھ کاٹنا بیٹیوں کے قتل کی ممانات مباحلہ شراب کو حرام قرار دینا زنا کو حرام قرار دینا اور زانی اور زانیہ پر حد کا نفاظ قرآن دازی کا رواج برہنہ حالت میں تواف کعبہ کی ممانات مہمان کی عزت و تقریم پاک اور جائز اموال میں سے حج کی اخراجات کی ادائیگی مہترم مہینوں کی تازیم ریا اور منافقت سے پرحیز کی ہدایت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے نہ کبھی جھوہ کھیلا نہ بتوں کی پرستش کی نہ ان جاندروں کو کھایا جو بتوں کے لیے کاٹے گئے تھے اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے پدر ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہوں ایک اور دوسری حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور کہا خلاق عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے اس پر آتش دوزخ کو حرام کر دیا جس کی سلپ سے تم پیدا ہوئے اور جس کے شکم میں تم رہے یعنی عبداللہ اور آمینہ پر اور حرام کیا ہے اس پر جس نے تمہاری کفالت و محافظت کی ہے یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا واللہ نا میرے باپ نے بتوں کی پرستش کی نا دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے نا میرے جد بزرگ چناب حاشم نے نا عبد مناف نے بلکہ وہ قابے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور دین ابراہیم علیہ السلام پر قائم تھے اور آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے متمسک رہے دوسری روایت میں ابن عباس سے منقول ہے کہ کسی کے واسطے قابے کے سامنے مسنت نہیں بچھائی گئی سوائے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے ان کی مسنت پر ان کے احترام و اکرام کے سبب سے کوئی شخص نہیں بیٹھتا تھا لیکن جب سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے اور ان کی مسنت پر بیٹھنا چاہتے اور ان کے چچا وغیرہ ان کو روکنا چاہتے تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام فرماتے چھوڑو میرے فرزند کو کہ اس کی بڑی شان ہے وہ انقریب تمہارا سید و سردار ہوگا میں اس کی پیشانی سے بزرگی و سرداری کا نور مشاہدہ کر رہا ہوں وہ تمام خلق کا پیشواہ ہوگا پھر ان کو گود میں لیتے اور ان کی پشت پر ہاتھ پھیرتے اور بار بار پیار کرتے اور فرماتے کہ میں نے کبھی اس کے رخصار سے نرم و پاکیزہ تر اور اس کے جسم سے بہتر جسم نہیں دیکھا چونکہ حضرت عبداللہ علیہ السلام اور حضرت ابو طالب علیہ السلام حقیقی بھائی تھے اس لئے حضرت عبد المطلب علیہ السلام حضرت ابو طالب علیہ السلام سے فرمایا کرتے کہ اس فرزند کی عزت و شان بہت بلند ہے لہٰذا اس کی حفاظت کرنا کیونکہ یہ بے ماں باپ کا تنہا اور اکلوتا بچہ ہے اس پر میسل ماں کے مہربان رہنا تاکہ کوئی تکلیف اور صدمہ اس کو نہ پہنچے پھر ان کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے سات مرتبہ کعبے کا تواف کرتے تھے مجھے والتاکacio کنید کنید پھر کنید 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 موسیقی